اسلام علیکم ویئرز آج میں اپنے نیو چینل ہوم اپسیسٹ کے فرسٹ ولوگ کا آواز اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ آپ میں ہم ست جہاں بھی ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے اس ولوگ کا آواز میں اپنے ایک سوٹ کی کٹنگ سے کرنے جا رہی ہوں میں اپنے ایک سوٹ کی کٹنگ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ہوس وائفز کے ساتھ میں اپنا یہ ولوگ شیئر کروں جو میری طرح فری ٹائم میں سوٹ سیچ کرنے میں انٹرست رکھتی ہیں تو چلیں آئیں ہم اپنے ولوگ کا آواز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک فلیٹ سرفیس میں نے اس ٹیبل کے اوپر ایک شیٹ بچائی ہے ایسی شیٹ ہو جس پہ آپ کا جو فیبرک ہے وہ موف نہ کریں اس پہ آپ نے کپڑے کو چار تیہ لگا کے آئرن کر لینا ہے اور اس کے بعد اس پہ بچھا لینا ہے چلیں میں اس پہ نشان لگانے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ پیج شیئر کروں گے جس پہ میں نے اپنے آسانی کے لیے نشان لگائے ہوئے تاکہ ہر دفعہ مجھے سائز نہ لینا پڑے اور کچھ غلطی بھی نہ ہو یہ ٹراؤزر کیونکہ میں لمبائی 38 انچ پائنچہ آٹھ اور 23 انچ میں رکھ رہی ہوں اس کے لیے میں نے یہ اپنا سائز لکھ کے رکھا ہوا ہے آپ اپنی آسانی کے لیے چاہیں تو آپ بھی یہ فرنٹ بیک کے نشان ہے اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں جو پیپر میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے ایک وارڈنگ میرے پاس سارے نشان لگ چکے ہیں فرنٹ سائیڈ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کر کے اب میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں کہ بیک سائیڈ پہ نشان لگا کے میں کیسے کٹنگ کریں گے ابھی میں آپ کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹراؤزر کی ڈیٹیل کٹنگ میں آپ کو سکھاؤں تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جی اب یہ میرے پاس بیک سائیڈ کے بھی نشان لگ چکے ہیں بیک سائیڈ کا ڈیفرنس صرف بیلٹ والی سائیڈ سے ہوتا ہے آپ نے درمیان والا جو حصہ ہے اسے دو انچ بڑھا کے سائیڈ سے ملا دینا اور باقی سارے سائیڈ جو ہے اس سائیڈ سے دو دو انچ بڑھا کے اسے آپس میں ملا دینا اس کی بھی میں آپ کو کٹنگ کر کے پھر سے دکھاتے ہیں جی تو یہ ٹراؤزر کی کٹنگ ہو چکی ہے انشاءاللہ جب میں اس کی سٹیچنگ کروں گی تو کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کروں اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اگر اس کی کٹنگ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسیج کیجئے گا انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی جی تو کچھ کپڑے تیہ کرنے لگی تھی آپ گوش کیے تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ آپ سے بات کر لیتی ہوں ہم لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہیں میں نے آج میکس ویڈیٹیبل بنائی تھی بچے الحمدللہ ویڈیٹیبلز دالیں چکن گوشت ہر چیز کھا لیتے ہیں سچ کبھی مجھے پرابلم نہیں ہوا لیکن آپ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ نے آج کیا بنایا ہے کیونکہ کوئی اپینین دے دے تو اسے آپ کو نیکس ریے کے لیے ایزی ہو جاتا ہے آپشنز آ جاتی ہیں کیا آپ آئیڈیا مل جاتا ہے کیا بنا سکتے ہیں اس ٹائم کھانا کھا کے میں فری ہو چکی ہوں بس ایک دو کام ہیں وہ کرنے والے تھے ورک کر کے اس کے بعد بچے رات کو دودھ پیتے ہیں دودھ پی کے فری ہو کے اس کے بعد تھوڑی سی ہوتی ہے گپ شپ فیملی ٹائم فری ہو ہیں بچے بھی اپنی سٹڈی سے تو بیٹھ کے گپ شپ کرنے آپس میں گپ شپ کرنے کے بعد بس پر بچے بھی سو جائیں گے میں ان کا یونیفورم آئیرن کروں گی اور اس کے بعد فری انشاءاللہ اور پھر سو جائیں گے آپ بھی آپ مجھے میسیج کر کے بتائیے گا کیا آپ کی کیا روٹین ہے آپ کا شیڈول کیسا ہے تو باقی کپڑے میرے تیہ ہو گئے انہیں رکھتی ہوں